سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا ایاز اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا بہت محبت کرتا تھا باقی جو وزیر تھے مشیر تھے آیان سلطنت تھے وہ حسد کرتے تھے اس میں کونسی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پر پیار کرتا ہے تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے ان کے رویوں سے ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو ایان کرتا تھا کہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ وہ خاص بس پیس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیئر قیمتی موتی طالعب میں پھینک دیئے اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ طالعب کی تیسے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں گیلے نہ ہوں اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر دوسرے کہا اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرطی آپ نے ایسے رکھ لی کہ موتی تیسے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے لباس بھی گیلا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تیسرے کو چوتھے کو پانچمے کو سب کو کہا سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے عیاز کو بولایا کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اس نے فوراں چھلانگ لگائی موتی نکالے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیئے بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا عیاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا تو عیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دو حکم دیئے تھے ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے میں موتی لا کے پیش کر دیئے ہیں باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا اندر خاشات رکھی گئیں آرزویں رکھی گئیں تو نفسِ لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفسِ لوامہ پر پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ صبح و فجر کے وقت اٹھنے لگا تو کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی شیطان نے آکے اس کے اوپر تھپکیاں رینے شروع کرنی اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا اُدھر سورج تلو ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا تو اس نے جلدی جلدی وضوع کیا مسلحہ بچھایا قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر رہے تو اس قدر اس نے الہاؤزاری کی اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پر اتنا رحم آیا کہا کہ اس کے نام آمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو اس کا یہ درد نماز کے چھوٹنے پر اس کی یہ قیفیت تو اگلا دن ہوا تو ابھی ازانی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہتے لے گا جلدی جلدی اٹھر نماز پڑھ لے تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے نیکی کرنے کے بعد اگر اجب پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے ریا پیدا ہو جائے تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اللہ الدین خل جی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکار کے دو دروازے ہیں اگر تُو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تُو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکار کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکار کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر تو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پہ لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کے تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوئے حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہد کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہا ہے کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں جس کالین پہ زمانے کو نازتا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کورا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی گلی کا موڑ کاتا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے تو عمر عمر تھے کہا نکال تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈ دی ہیں بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رم کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہگار ہو بے عدب نہ ہو گناہگار ہو بے عدب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رم کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میں خانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ ماف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکیِ میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا ہوں تو اس نے جا کے کہا یہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تُو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ ماف کر دی بشرحافی ننگے پاؤں تھی اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشر ہافی کو بشر ہافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشر ہافی جوتا نہیں پہنتے تھے تو رب نے قرب یہ کیا کہ بشر ہافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشر ہافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشرحافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا تو اس نے بلند آباس سے کہا ایوہ ناس لوگوں سن لو بشرحافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشرحافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشرحافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ برب کل قریب اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا قریب ہے